السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاخیر کے لئے دو منٹ تاخیر معذرت انشاءاللہ ہم اپنے ویبنار کا آغاز اگلے ایک منٹ میں کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ جل ہو تاکہ لائیو نوٹیفیکشن پہنچی ہے وہ بھی آجائیں اور تھوڑا سا ہماری سیٹنگ ہو رہی ہے فائنل وہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ ابن ماجہ میں ایک صحیح روایت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تلحہ بن ععیداللہ روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اسلام میں آگے بڑھا اور اس نے کوشش کی اور وہ شہید ہو گیا اور دوسر شخص اس کے بعد کچھ عرصے بعد تک زندہ رہا تقریبت سال بھر بعد تک زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتخال ہوا اس کے بعد تلحہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور ایک شخص آیا یعنی کوئی آیا اور آ کے اس نے ان میں سے میں نے ان دو افراد کو بھی دیکھا اور ان میں سے وہ شخص جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اور وہ طبعی موت تھا وہ بعد میں انتقال ہوا وہ اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد وہ شخص جو شہید ہوا تھا اس کو جنت میں داخل کیا گیا یہ بات میں نے خواب میں دیکھی پھر مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں اور آپ کا ابھی درنت میں داخلے کا وقت نہیں آیا اس کے بعد میں نے یہ خواب اپنے ساتھیوں میں ذکر کیا پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا اور وہ شخص جو اس کے بعد جس کا انتقال ہوا وہ شہید نہیں ہوا اور وہ پہلے داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جو بعد میں داخل ہوا اس نے ایک سال زیادہ زندگی پائی کیا اس نے اور زیادہ روزے رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالح بن عبید اللہ سے یا صحابہ سے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ایک سال زیادہ ملا جس میں اس نے روزے رکھے رمضان پایا آج ہم بھی الحمدللہ رمضان مبارک سے دو یا تین دن کے فاصلے پر ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے بہت دعائیں ہیں اللہ تعالی سے بہت امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرمائیں گے اور اس رمضان مبارک کے اندر جو نیکیا کمانے کے اور جنت میں داخل ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے مال امال فرمائیں گے اور یہ اس کو اس طرح لیجئے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے جو وی آئی پی لسٹ ہے نا اس میں ہمیں ڈالا جاتا ہے جب ہم رمضان بارک کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ ہر شخص جو رمضان پاتا ہے وہ جنت پہ نہیں جاتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے دماغ میں اس کی کوشش میں اس کی سوچوں میں وہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ میں رمضان بارک سے فائدہ اٹھا ہوں اور اس کو میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا ہوں صحابہ کا تو ماننا یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے سپر ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے رمضان کے تیاریاں شروع کر دیتے اور جب رمضان جانے والا ہوتا تو پھر وہ غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ نیکیہ کمانے کا مہینہ یہ بہارو کا مہینہ یہ سواب کمانے کا مہینہ جس مہینے میں دن میں ہم روزے رکھتے ہیں رات میں اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں وہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو کیا ہماری حالت ہے کہ ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ رمضان بارک کا مہینہ آنے والا ہے اور ہم اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور ساری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ آپ میں سے جو لوگ یہ موجود ہیں یقیناً مجھے امید ہے کہ وہ اس کے لئے ایکسائٹیڈ ہیں جبھی وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آکے اس پروگرام کو اٹین کر رہے ہیں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے فتحت عبواب السماء فتحت عبواب السماء آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں فتحت عبواب الجنہ جنہ کے دروازے کھول دی جاتے ہیں وغلقت عبواب الجہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں وصل صلی اللہ شیعاتین اور شیعاتین کو زنجیروں میں بیڑیوں میں قید کر دیا جاتا ہے یعنی عبواب کا مہینہ جنت میں جانے کا مہینہ ہے جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے اور یہ شکرانہ کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں موقع دیا کہ ہم اس مہینے کو پائیں اور اس مہینے سے فائدہ اٹھا گئے جنت فردوس میں عالی مقام حاصل کریں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پالیں اور اس مہینے کو پانے کے بعد بھی جنت حاصل نہ کر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو اس بات توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور جنت میں اپنے داخلے کو یقینی بنائیں اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائی کہ بہت کم بندوں میں سے کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت یہ رمضان کا مہینہ ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک مومن خوش ہو جاتا ہے پوچھے کیوں خوش ہو جاتا ہے اس لئے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے یہ جہانم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے یہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے وقت ایسا ثواب کمانے کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو نیکی ہے روزے کی نیکی اس نیکی کا عجل صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے چہرے سیہ پڑ جاتے ہیں ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے ان کا دل نہیں چاہتا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہو وہ افطار کرے وہ روزے رکھے وہ ترابی پڑھے وہ قرآن کی تلاوت کرے لیکن بس اللہ تعالیٰ اس بدنصیبی سے ہم سب کو بچائے کہیے آمین اس مہینے کی بسال کو اس طرح سمجھ لی جائے کہ اگر کوئی آپ کو ایک جزیرے پر لے کر جائے ایک آئی لینڈ پر لے کر جائے اور وہاں جا کے آپ سے کہہ جائے آپ کے بعد صرف 30 منٹس ہیں اور اس آئی لینڈ میں ہر طرف سونا چاندی قیمتی پتھر پھیلے ہوئے ہوں اور آپ کے بعد چاند سے آپ جتنی چیزیں اٹھا سکیں جتنے قیمتی سونا چاندی قیمتی پتھر اٹھا سکیں اٹھا لیں اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو واپس بورٹ میں ڈال دیا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کون اقل مند ہوگا اقل مند یقیناً وہی شخص ہوگا کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا سونا چاندی قیمتی پتھر کو جمع کرے گا اور زیادہ سا جمع کر سکے گا اور جاتے جاتے بھی بالکل جب اس کو آواز دے دی جائے گی چلو ٹائم پورا ہو گیا پھر آواز دی جائے گی جی بورٹ سٹارٹ ہونے والی ہے پھر آواز دی جائے گی اب کوئی نہیں آیا ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن وہ شخص پھر بھی کوشش کرے گا کہ جاتے 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 تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور سونا تھوڑا سا اور چاندی تھوڑا سا اور قیمتی پتھر ساتھ لے چلو بالکل یہی مثال رمضان کی ہے یہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی لمحے کو کم نہ سمجھئے گا اس رمضان کے مہینے میں کسی بھی وقت کو ضائع مت کیجئے گا آپ کا ہر لمحہ آپ کے لئے جنت میں جانے کا باعث ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دیکھئے رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے اہلوں کو جو ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے روزوں کو لکھ دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقویہ حاصل کر سکو یعنی سب سے بڑی عبادت اس مہینے کے اندر روزے ہیں اور یہ روزے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم لہو ہر ابن آدم کا عمل اس کے لئے ہے اللہ سوم سوائے روزے کے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَنَعْزِبِهِ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے نماز اب ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں بعض اوقات جماعت سے پڑھتے ہیں گھر میں بھی ہوں تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں دو صاحباب دیکھ رہے ہوتے ہیں حج پہ جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے عید کے موجود ہوتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو زکاة دیکھنے والا کوئی نہ ہو لیکن لینے والا تو موجود ہوتا ہے لیکن روزہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان یہ شکل بنا سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا روزہ نہ ہو لیکن یہ روزہ صرف صرف انسان اللہ کے لئے رکھتا ہے بول سکتا ہے لوگوں کو جی میں روزہ لیکن گھر کے اندر وہ کھانا بھی کھاتا ہو پانی بھی پیتا ہو وہ شربت بھی دن بھر پیتا ہو وہ نمازیں بھی نہ پڑتا ہو وہ کوئی روزہ کی پابندی نہ کرتا ہو لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں اور اسی لئے اللہ کے نبی صرف نے فرمایا ہے مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِ کہ جو شخص اس روزے کے اندر جھوٹی فضول بھی حیائی فالتو بات کرنا نہ چھوڑے یا ایسی چیزوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتُنْ فِيَنْ يَدَعَتُ عَامَهُ شَوَابَهُ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لئے تو نہیں رکھا کہ ہم کھائے نہیں پیے نہیں اللہ تعالیٰ کیا کوئی پانی اور کھانے کا غزہ کا کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کیا تو اس نے بالکل ہر بندے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق پیدا کیا تو یہ تو اللہ کا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ ہم تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں تقوی یہ ہے کہ انسان جس طرح لوگوں کے سامنے اتیاد کرتا ہے اور لوگوں کے پیچے اکیلی بھی اللہ سے درنے والا بن جائے تقوی کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا اے ایمان والو اللہ سے در جاؤ جس طرح کہ اس سے درنے کا حق ہے درنے کا حق کیا ہے کہ میرا رب سیاہ رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی سیاہ چٹان پر چلنے والی چیمٹی کے بھی حالت کو جانتا ہے اور اس کو بھی رسط دیتا ہے یہ تقوی ہے کہ اگر میں تمام لوگوں سے ہٹ کر تمام لوگوں سے کٹ کر کہیں اندھیرے میں اکیلا بھی بیٹھا ہوں اور پھر بھی میں کوئی گناہ کی بات کروں تو میرا رب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے ظاہر میں کیا ہے میرے باطن میں کیا ہے میرے ظاہر میں کیا ہے اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جر جائے اور دیکھئے اس رمضان کا مقصد ان روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے خالی کہ ہم اس رمضان کے اندر صرف اور صرف اس رمضان کے 30 دے چیلنج کے اندر اتر جائیں کہ جی بس ہم نے رمضان میں جناب میراثن لگا دینی ہے ریس لگا دینی ہے قرآن ختم کرنے کی تراویہ پڑھنے کی صدقات کرنے کی اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ ٹریننگ لی جائے تاکہ باقی گیارہ مہینے ہمارے اچھی طرح گزریں یعنی ٹریننگ ایسی کہ اس ٹریننگ کے اندر حلال چیزیں بھی ہمارے لیے منع کر دی گئیں تو باقی گیارہ مہینے میں حلال چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے بچنا ہے تو اس رمضان کا گول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس 30 دن کے اندر اس 30 دے چیلنج میں پاس کرا دیں اصل گول اس کا یہ ہے کہ 30 دے چیلنج میں تو پاس ہونا ہی ہونا ہے لیکن 30 دے چیلنج کے بعد جو بقیہ ریمیننگ 11 منز ہیں ان میں بھی ہم نے پاس ہونا ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کے اس رمضان کو گزاریں توقعہ ہماری عادت پختہ ہوں اور ہم اچھے طریقے سے اپنے اس رمضان کو گزار سکیں تو سمجھ لیں کہ اس رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اور یہ روزہ اللہ کے لئے اللہ اسے جزا دیں گے جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کے لئے روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی عجر دیں گے اور یہ روزہ صرف بھوک اور پیاسے رکنے کا نام نہیں ہے یہ روزہ اپنے آزا کو اپنی زبان کو اپنی کان کو اپنی آنکھوں کو اپنے دل کو اپنی سوچوں کو بھی گناہ کے کاموں سے بچانے کا نام ہے اور یہی ایکچولی ٹریننگ ہے ہماری اس کے بعد اس مہینے کے اندر اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ کوئی بہیائی کی بات نہ کرے کوئی فالتو بات نہ کرے کسی سے جھگڑا نہ کرے اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے اس کو گالی دے تو وہ اس کو بول دے انی امر انسا امن کہ بھائی میں روزہ دار ہوں انی سا امن میں روزہ سے ہوں میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دوں گا اسکیوزو میں ذرا پانی چاہئے میں آپ کو اس بات کے جواب نہیں دوں گا کہ اگر میں آپ کو اس بات کے جواب دوں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا اور یہی روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے غصے پر قابو پالوں میں اپنے جذبات پر قابو پالوں میں اپنی خواہشات پر قابو پالوں یہ اس روزے کا مقصد ہے اس روزے میں جب ہم رمضان میں روزہ گزارتے ہیں اس کے بعد رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیام کا موقع دیتے ہیں یہ قیام اللہ کے نبی فرمایا جس شخص نے رات کا قیام کیا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گنام آف کر دی جاتے ہیں اس سے روزے کے بارے فرمایا جس سے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ پور ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے تمام گنام آف کر دی جائیں گے اب اس رات کے قیام کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں کچھ لوگ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں چار رکعت پڑھ لیتے ہیں آٹھ رکعت پڑھ لیتے ہیں اس قیام کی عبادت کو لازمان کریں اور اس میں سید ترمیزی بن ماجہ ابو دعود وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے اور اس فقط تک اس کے ساتھ رہے جب تک وہ اپنے مسلح سے نہ لوڑ جائے یعنی اپنا قیام ختم نہ کر لے اس کے لئے رات بھر قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا یعنی آپ بات جماعت ترابی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں کیونکہ رات بھر بعد ثواب ملتا ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے کہ وہ کہلے رات کو قیام کر لے یہ اس کی مرضی ہے لیکن فضیلت جو اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اپنے قیام کو مکمل کر لے اور اپنے مسلح سے لوٹ آئے تو اس کے لئے رات بھر قیام لکھ دیا جاتا ہے تو رمضان کا رات کا قیام کے بات ہو گئے لیکن یہ قیام دیکھئے یہ قیام دوستوں کے ساتھ قیام کی بات نہیں ہے قیام کا مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے عبادت کرنا ہے اس کی قیام کا مطلب یہ نہیں ہے رات بھر آپ جاگیں گے دوستوں کے ساتھ نائٹ میچ کھیلیں گے رات کو جا کے آپ آئس کریم کھائیں گے گرمیوں کے دن ہے یا آپ دوستوں کی get together کریں گے آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں گے اور پیچھے آپ دوستوں کے گپے مار رہے ہوں گے اور جیسی امام صاحب رکو میں جانے والے ہوں گے آپ دور لگائیں گے مسجد میں زلزلہ آئے گا اور آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے یہ قیام نہیں ہے قیام یہ ہے کہ امام کھڑا ہوا آپ بھی کھڑے ہو جائیں ہاں اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو ٹھیک ہے جا کے پانی پیے پانی پی کر آ جائے لیکن یہ نہ ہو کہ وہ انتظار کر رہا ہو کہ جیسی امام صاحب رکو میں جانے کیا سگنل دیں گے یعنی اپنی تلاوت کو سلو ڈاؤن کریں گے یا پوز لیں گے آپ بھاگ کے نماز میں جوہن ہو جائیں گے اور آپ کی اس طرح ترابی کی دو رکعت اور اس طرح کر کے جتنی بھی آپ رکعت پڑھتے ہیں پوری ہو جائے گی تو پلیز اس سے ایوائیڈ کریں اور پھر انہی رمضان کی راتوں میں جو آخری اشرہ آتا ہے اس میں شب قدر کی رات آتی ہے اللہ اکبر کیا رات ہے اس کے بارے میں تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان انزلنا فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہ اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر نازل فرمائی وہ رات جو ہزار راتوں سے بہتر ہے ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے یعنی ہزار راتوں کی عبادت کو اگر آپ کاؤن کر لیں تو تقریباً 83 years بنتے ہیں 83 years تو ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان عبادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہزار مہینوں کی رات ہیں یہ عبادت سے زیادہ ہزار مہینے 83 years بنتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ تو تمہید باندھی کہ جی رمضان رمضان کی فضیلت رمضان کے فائدے اور ایک اور بہت بڑی چیز کی ویسے رمضان کے خاص فضیلت وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا شعر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں وہ مہینہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندہ قرآن کو نازل فرمایا تو پھر اس مہینے کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رمضان کا تعارف قرآن کے ساتھ کرایا تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ خاص کر لیں میں کل کہیں آرٹیکل ایک بڑا ہاتھا جس میں بڑی اچھی بات دکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے اس مہینے میں کوئی ریڈنگ کرنی ہے تو قرآن کی ریڈنگ ہوگی بس اگر آپ نے اس مہینے میں کوئی لسننگ کرنی ہے تو صرف قرآن کی لسننگ کریں اور اگر آپ نے اس مہینے میں کوئی چیز یاد کرنی ہے تو صرف قرآن کو یاد کریں یعنی مستقل قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں اسی طریقے سے مستقل قرآن کو سنیں گاڑی میں آپ جا رہے ہیں کئی بھی آپ بیٹھے ہیں بجائے اس آرٹیکل میں لکھا تھا جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لیکچرز کو سننے کے بجائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منع ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیکچرز کو سننے کے بجائے اگر آپ قرآن کی تلاوت سنتے رہیں الحمدللہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اوپر دنیا کے بہترین قرآن کی تلاوتیں موجود ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کریں ان کو آپ سنیں اور قرآن کا ایک جوز یا ایک حصے کا اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ یہ جوز حصہ آپ نے لازمیں اس رمضان مبارک میں یاد کرنا ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں ریڈنگ لسننگ اور میمرائزنگ تینوں چیزیں قرآن کے ساتھ ہوں اب اس قرآن سے آپ بہترین طریقے سے کیسے فائدہ اٹھا سکنے ہیں how to get the best out of this رمضان تو number one اس رمضان کو ایسے گزاریں as if it is your last رمضان as if it is your last رمضان last week ہمارا جو بناروات ازان جس میں ہمارے شہر شیخ عبدالجبار بلال نے اسی topic پر بات کی تھی کہ اگر آپ what if it is your last رمضان تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پشلے سال موجود تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں آج بھی آج بھی صبح میں نو بج ایک جنازے میں گیا مسجد پہنچا پہ چلا دس بج ماہ پر ایک اور جنازہ ہے پھر شام میں دوپیر میں میسج آیا کہ ایک اور دوست ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ایک اور دوست کا میسج آیا وہ کسی کے جنازے کے بارے میں کسی مسجد کا نمبر معلوم کر رہا تھا کہ وہاں پہ نواز جنازہ کے لیے وہاں پہ امام صاحب کو بول دے یعنی یہ تو میرے سامنے چال لوگ ہیں ورنہ دنیا میں ہر روز ہر گھنٹے پتہ نہیں کتنے لوگ انتقال ہوتا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان میں سے ہم بھی کوئی ایک ہوں last year رمضان میں اللہ تعالیٰ تمام لوگ کی مغفرت فرمائے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور تمام اومنین کی مغفرت فرمائے جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو آمین پہلے سال رمضان میں مجھے اپنے ایک نیبر ہیں میرے شدار ہیں مجھے ملے ان کا بیٹا مسجد میں رمضان کے روزوں میں نماز پڑھنے مغرب کی جاتے افطار کے بعد وہ بھی ملا ایک دو دفعہ ملا سلام دو ہوئی ایک دن پتہ چلا میں اثر کی نماز کے بعد دس دینے کے لئے مسجد میں گیا تو ماں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے اس کا شہرہ اترا ہوا ہے اس نے مجھے کہا کہ کاشو بھائی سیفی کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کیا مجھے کلی اپرسو تو ملے ہیں مسجد میں بلکل فرس کلاس ماشاءاللہ صحت من اٹھائیس تیس سار کا لڑکا اس نے کہا اب اس کا انتقال ہو گیا اس کو کوئی دو تین دن سے نگلے ریا ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ابھی تین دن باقی ہمیں سے کون رمضان پائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے لیکن اس رمضان کو اپنے لاس رمضان کے طور پر گزاریں سوچیں نہ کہ اگر آپ کا کوئی دوست شدار کئی دور سے آئے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ آخری بار آیا اس کے بعد نہیں آئے گا کیونکہ یہ ویسی بیس سال کے بعد آیا اب اس کی عمر آلیڈی ہو گئی ہے اتنا بیزی ہوتا ہے بس بڑی مشکل سے آیا لیکن اب یہ نہیں آئے گا تو آپ اس کو کیسے ٹویٹ کریں گے یار آپ کو پتہ چل جائے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جیسے لوگوں کو ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کینسر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ جی اب ان کے پاس دس دن ہیں ان کے پاس دو مہینے ہیں ان کے پاس چار مہینے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹیکلی دیرز نو ریٹرن میٹیکلی دیرز نو ریٹرن تو آپ اس شخصت کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا اب آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ساتھ یہ موقع آجائے کہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب آپ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں آپ کیسے تین دن گزاریں گے مجھے بتائیے آپ توبہ کریں گے آپ اللہ کے آگے روئیں گے آپ مستقل ذکر کی ذکر میں مصعوف رہیں گے آپ نے کوئی نماز آیا نہیں کریں گے آپ ذکر اور اسکار کریں گے آپ نے مشہداروں کو فون کرو کے ان سے معافی مانگیں گے آپ نے جن کا قرد چھکانا ان کے قرد چھکائیں گے جن کا حق عدا کرنا ان کے حق عدا کریں گے جن کی امانت ہے آپ کے پاس ان کو امانتیں لٹائیں گے ایسا کریں گے کہ نہیں تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں ہمیں نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ اگلا رمضان پائیں گے کتنے لوگ یہ رمضان پائیں گے کتنے لوگ یہ رمضان پورا پائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت سمائیں تو رمضان کو اس طریقے سے گزاریں اس موڈ میں گزاریں اس کے بعد نمبر دو رمضان کے لئے گول سیٹ کریں گول سیٹنگ کریں ایسے دنیا میں اپنے گول سیٹ کرتے ہیں رمضان کی ویسے تو اللہ رحم فرمائے ہم گول سیٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں اب اگر میں آپ سے کہوں گول سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کریں کہ اپنا رمضان کیسے گزاریں گے اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے آپ کومنٹ سے بتائیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے دین کے اندر پلاننگ کی سب سے بڑی ایزمپل کیا ہے ہمارے دین کے اندر اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے پلاننگ کی طرف موٹیویٹ کیا کومنٹ میں لکھے مجھے بتائیے کہ کیا ایسی چیز ہے جو سے ہمیں فوراں سبق ملتا ہے کہ پلاننگ کرنا کتنا ایپورٹنٹ ہے پلیز میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کے کومنٹس کا پلاننگ بیٹلز قدر نماز جی بالکل صحیح ہے پلاننگ بیٹلز اس کے علاوہ ایک اور جواب ہے اس کو میں ڈوننا چاہ رہا ہوں نماز صلاح زمین و آسمان کے بنانے میں ماشاءاللہ فرس پوائنٹ اس رمضان کو اپنے آخر رمضان سمجھے ویری گوڈ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کا بنیادی یعنی ہمارا goal target بتایا before marriage ماشاءاللہ so that time is not wasted حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نماز clear at its time good یہ سب الحمدللہ یہ سب سب چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم planning کرتے ہیں لیکن میں کو بلو قرآن کریم نے بار بار ماشاءاللہ this is the answer جنت میں جانے کے لئے ہمیں کچھ targets achieve کرنے ہوں گے کچھ کام ڈیلی کرنے ہوں گے ان کو prioritize کرنا ہوگا جنت میں آپ بغیر planning کے نہیں جا سکتے تو کی کوشش کریں اسی طریقے سے صدقہ صدقہ کی planning کریں اسی طریقے سے اور مختلف نیکی ایک کام اپنا target بنائیں کہ آپ نے اپنے شداروں سے ملنا ہے اپنے شداروں کو phone کرنا ہے ان کو توفی تحایب بھیجنے ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے شداروں کو بھی صدقے میں شامل کریں ان کے لئے توفی بھیجیں ان کے لئے کھانا بنا کے بھیجیں یہ سائی چیزیں کریں لیکن میں آپ سے پلیز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کتنی افطار پارٹیا پلان کرنی ہے آپ نے کتنی سہری پارٹیز پلان کرنی آپ نے اوائیڈ کریں ابھی آئیں گے اس کی طرف انشاءاللہ لیکن پلان کریں اور یاد رکھیں کہ آپ کی اس پلاننگ میں اگر کسی دن آپ پیچھے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نورمل ہے ہم روز پاس نہیں ہو سکتے ہم روز کوشش کر سکتے کسی وجہ سے اگر اپنا ٹارگٹ اچھی نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہم اپنا ٹارگٹ اگلے دن پورا کر لیں گے اس سے ڈس ہارٹڈ نہ ہوں کہ میں نہیں کر سکتا ایسا نہیں بلکہ ہمیں پلان کر نا ہے اور اگر کسی وجہ سے ہم کسی دن اپنی پلاننگ میں پیچھے رہ جائیں تو پھر ہم اس کو اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ اگر پھر بھی پیچھے رہ جائیں تو آپ جانتے ہیں ہمارے دین کے اندر امال کا دارمدہ نیت پر ہے اگر ہم نے پلان کیا کہ ہم سبحان مبارک میں تین قرآن کریم کے دورہ اطلاعات پورے کریں گے اور نہیں کر سکے دھائی کر سکے دو کر سکے سبح دو کر سکے پونے تین کر سکے تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کی آپ نے نیت کی اللہ تعالی اس کے شاہد ہے اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ آپ کو اجر دیں گے اسی طرح اپنی دعا کی پلاننگ کریں آپ میں سے کس کس نے میرے ساتھ ازان کا کورس کیا اراؤنڈ دا کلوک جس نے کیا ہے وہ یس لکھے پلیز around the clock اس میں میں نے دعاوں کے لیے ایک بڑی زبز ایکٹیویٹی آپ کو کرائی تھی پلیز لکھیں کس کس نے دعاوں کا کورس کیا all around the clock کیا ییس ییس ماشاءاللہ 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 تین ییس فورٹ ییس ماشاءاللہ سوہیل بھائی نے بھی کیا ماشاءاللہ ییس ییس ماشاءاللہ ماشاءاللہ قوت اللہ اس کورس کے اندر میں نے آپ دعا کی ایکٹیویٹی بتائی تھی کہ آپ نے اپنے زندگی کے گولز لکھنے ہیں پھر ان گولز کو دعاوں میں کنورٹ کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ان دعاوں کا پرپس ساتھ لکھے ہیں اور اللہ سے بار بار دعاوں کے قبولیت کے وقت جو ٹائمنگ ہیں جو اس کوئر سے ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ بار بار ان اوقات میں دعاوں کو پڑھیں تو پلان کریں اور گول سیٹ کریں انشاءاللہ جب گول سیٹ کریں تو آگے بھی بڑھ سکیں گے تو اپنی ویل بنائیں اس کو لکھیں اس کی طرف آگے بڑھنے کوشش کریں انشاءاللہ اور اللہ نہ کرے کسی دن پیچھے رہ جائیں تو اس میں کوئی پریشامی کی ضرورت نہیں اگلے دن اور محنت کرنے اللہ سے دعا کر کے رمضان کے لئے وام بار بار رمضان کے بار میں سوچیں بار بار اپنے آپ وام اپ کریں وام اپ کیسے کریں قرآن کریم کی تلاوت مجھے امید ہے کہ آپ لوگ روز کرتے ہوں گے چاہے ایک رکو چاہے ایک پاو چاہے ایک پارہ نہیں کرتے تو پلیز پلیز اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اگر آپ ایک پارہ روز نہیں کر سکتے آدھ کر لیجئے آدھ نہیں کر سکتے ایک پاو نہیں کر سکتے ایک رکو کر لیجئے لیکن روز کیجئے کنسسٹنسی تسلسل ہونا چاہیے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو آہستہ بڑھانا شروع رمضان موڈ میں آئی رمضان موڈ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے ڈائٹ موڈ میں آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رمضان آنے سے پہلے جلیبی پکوڑے سموزے کھانے شروع کر دیں تاکہ آپ سسٹم اس کے لئے تیار ہو جائے نہیں بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا کم کھانے کی عادت میں لانے گوشش کی اب چونکہ شابان کے آخری دن ہے اور ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی نے لوگوں کو روزے رکھنے سے منع کیا سوائے جن کی عادت ہوتی ہے پی جمعرات کے روزے رکھنے کی یا ویک میں روزہ رکھنے کی یا ان کو تھکن ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائیں تو اپنے آپ کو وام اپ کریں لیکن اپنی ڈائیٹ کو منج کرنا شروع کریں ہلکی ڈائیٹ لینا شروع کریں لائٹ ڈائیٹ لینا شروع کریں تاکہ آپ کی برداج بڑھنا شروع ہو جائے پوائنٹ یہ ہے وام اپ اپ نہیں کرنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا تو اپنے اوپر سے جتنی دسٹریکشن ان کو اٹھائی ہے فیس بوکنگ انیسیسری سوشل میڈیا انیسیسری دوستوں میں اگر آپ روز جاتے ہیں یا دوستوں سے روز بات کرتے ہیں اس کو میرے مائز کر دیں کم سے کم افتار پارٹی سہری پارٹی گوئنگ آؤٹ پارٹی سوشل آئیزنگ اس کو کم سے کم کرتے جائیں لڑکے نائٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں راتوں کو کئی رات میں کبھی گزرنا ہو کئی اسی جگہ سے تو مارکٹ سے گزریں جہاں کئی چائے ہوتل ہو رات رات بھر ہماری نوجوان ہماری فیملی بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں گھنٹوں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں آپ گھر پہ کھانے ڈیلیور ہو جاتے ہیں آپ گھر پہ کھالیں اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھیں فتنوں سے بچیں بار بار بہار نکلیں ٹائم زائے کریں ان چیزوں سے اپنا آپ کو بچائیں اور 8 by 20 کا گیم نہ کھلیں بھلا کوئی مجھے بتا سکتا 8 by 20 گیم کسے کہتے ہیں ہاں جی پلیز کومنٹ میں لکھیں 8 by 20 گیم کسے کہتے ہیں ڈاکٹر قبل گیم کسے کہتے ہیں جی 8 by 20 گیم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سسٹر جو ہیں انہوں نے دو سسٹر سسٹر یسرا اور سسٹر صدرہ نے جواب دیا 8 اور 20 جی بلکل ہمارا بہت سارا ٹائم رمضان مبارک میں ان اشیوز کے اوپر نکل جاتا کہ 8 ترہوی کے 20 ترہوی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنی علمی جو آرگومنٹس ہیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ علمی آرگومنٹس کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو علم سے اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو آگے ترہوی ہو رہی ہوگی پیچھے لوگ بیٹھ کے اس پر آرگومنٹ کر رہے ہوں گے بھائی 8 20 آپ بعد میں سمجھ لیجے گا بعد میں ڈسکس کر لیجے گا ابھی جا کے آپ ترہوی پڑیئے اعتقاف میں بیٹھتے ہیں وہاں میں دیکھتا ہوں کبھی اعتقاف حالوں سے ملاقات ہو یا کبھی اعتقاف بیٹھنے کہ اللہ نے موقع دیا تو دیکھا تو لوگ اسی طرح کی مسئلح کی بحثوں میں یا اسی طرح آرگومنٹیشن کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ موقع نہیں ہے اسیس کا یہ موقع ہے عبادت کا یہ موقع ہے فوکس کا یہ موقع ہے کونسنٹریشن کا نہ یہ کہ آپ رات بھر جو ہے یا دن بھر جو ہے وہ اپنا ٹائمز آئے گا نہیں یہ ڈسٹریکشن ہے اس لیے میں نے اس ڈسٹریکشن کے ٹوپک میں کے ریموو ریسٹریکشن کے اندر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تو پلیز یہ ایٹ بائی ٹوینٹی والے جو گیم ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اسی طرح اگلے سٹیپ فیڈ دے نیڈی آپ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری مساجد ہیں جہاں پہ افتار کا انتظام کیا کر سکتے لوگوں سے فنڈ جمع کر کے ان کو دیجئے کسی بھی طریقے سے غریب کا جو نیڈی لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کوش کریں آگے اید آتی ہے اید پہ لوگوں کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اید پہ لوگوں کو ضروریات زندگی ہوتی ہے ان کے گھروں کے حالات کو دیکھئے مہنگائی ہم سب جانتے ہیں انفلیشن کتنی بڑھ رہی ہے مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے اپنے اطراف میں دیکھئے جو مساکین ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیجئے دیکھیں آپ کو چہروں سے ان کی چال ڈال سے آپ کو اندازہ ہوگا ان سے بات کیجئے انٹریک کیجئے دیکھیں لوگوں کی بہت نیڈز ہیں اور اس مہینے میں ہم صبح سہر سے لے کر مغرب تک بھوک اور پیاسے رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے جب کسی کو بھوک لگی اور اس کے پاس اس بھوک کو مٹانے کے لئے چیزیں نہ ہو تو کیسے اس کو فیل ہوتا ہوگا تو صدقہ خیرات کیجئے جنیروسٹی میں آگے اللہ کے نبی نمزان میں جب موقع ملتا تھا وہ لوگوں کو مال دیتے تھے ضروریات اندگی پوری کرتے تھے تو ان کاموں میں اپنے آپ کو جوڑیے اور پھر last but step up the game ان دس راتوں میں اپنے آپ کو بلکل ٹائٹ کر لیجئے اور آپ نے اور محنت کر نی اور جان مان لی کیونکہ ان راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو خیرم من الف شہر جو ہزار مہینوں سے بہتر رات اس کے لئے اپنے آپ کو پیپر کیجئے اس کے لئے اللہ سے دعا کیجئے اگر آپ میں سے جو لوگ اتقاف کر سکتے ہیں وہ اتقاف میں جا کر بیٹھیں وہ مسجد میں جائیں اتقاف کریں اور اپنا آپ کو سکلوٹ کر لیں نہ یہ اتقاف میں جا کر لوگوں سے باتیں کریں بلکہ اپنا آپ کو سکلوٹ کر لیں اور اتقاف کے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سرات ہم اللہ کی عبادت کریں اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں اپنے آپ کو فضول چیزوں میں نہ لگائیں بلکہ عبادت کے لئے جاگنا ہے قرآن پڑھیں نفل پڑھیں اللہ سے دعائیں مانگیں تذبیحات پڑھیں ذکر و ذکر ذکر بہت علامہ اور جو اور بھی سپیکر سے ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر لوگوں کو رمضان کی پرپیشن کے لئے مختلف ٹپس دے رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں یقینا مجھ سے بہتر یا مجھ سے زیادہ ٹپس آپ کو ملی ہوں گی یا ملیں انشاءاللہ تو جتنی اچھی چیزیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں ان سے فائدہ اٹھائی ہے کوئی کمی خامی ہے تو انسان اور شیطان کی طرف سے ہے اور آخر میں اللہ کے نبی سلیم کی ایک حدیث اللہ کے نبی سلیم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین 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 صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سلیم آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین 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 یا ایسا آپ نے کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں جہانم سے ازاد نہ نہ کرا سکے اللہ تعالی اس کو جنت سے دور کر دے اور اس کے لئے جبری علیہ نے بدعا کی تو میں نے کہا آمین اور پھر جبری علیہ نے کہا جو اپنے ماباب میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے تو پھر اس کے لئے اللہ تعالی اس کو دور کر دے جنت سے تو میں کرنے جنت سے تو میں نے کہا آمین تو آپ کوشش کیجئے اور اللہ سے ہم سب دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بد دعا سے بچائے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں فرما دے جن کے لئے اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر جنت کو لگ دیا لیکن یاد رکھیں کہ اس رمضان کے مہینے سے بھرپو طریقے سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے آمین اب اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو میں حاضر انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ڈاکٹر کول کیسر نے ایک question دیا کہ اس کے بارے ضرور بات کریں کہ students جن کے exams ہیں رمضان مبارک میں وہ ان کے لئے کوئی tips دیں دیکھیں ان کے لئے سب سے پہلی tip تو یہ ہے کہ اللہ سے خوب دعائی کریں رمضان مبارک میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت رحمت کرتے اور روزہ رکھ رکھ روزہ دار دعا کرتا خاص طور پر افطار کے وقت اللہ تعالی اس کی دعا کو سنتے تو خوب دعائی کریں نمبر دو رمضان میں آپ یہ مت سمجھیں کہ روزہ رٹنے سے کمزور ہو جائیں کوئی روزہ رٹنے سے کمزور نہیں ہوتا میڈیکل اور نہ اس سے آپ کوئی فائدہ ہوگا نمبر تھری آپ کے لیے بہترین ٹائم یہ ہے کہ رمضان میں انسان کھاتا پیتا کم ہے تو اس کو نین اور سستی بھی کم ہوتی ہے اپنے نین کے ٹائم باندھیں مختلف بیچ میں پاور نیپس لیتے رہیں اور جب آپ کو موقع میں لے اپنے اگزائم کی تیاری کریں اور خوب محنت کریں تو رمضان میں آپ کا انشاءاللہ انتہان جو ہے وہ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کے لیے بس اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں روزہ کھولتے وقت روزہ بند کرتے وقت روزہ میں جب کھانے کے وقت ہوتے رات میں ایکسٹرا نہ کھائیں یہ نورمل حالت میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں بھی کیونکہ آپ سستی بہت ہوگی آپ کھائیں زیادہ تو پھر آپ ایکٹیو نہیں رہ سکیں گے بلکہ آپ سست ہو جائیں گے نماز ترابی رات کے آخری وقت پڑھی جا سکتی ہے جی بلکل فجر کی سہری ختم ہونے کے وقت تک آپ ترابی پڑھ سکتے ہیں سلف سالحین کے نزدیک ترابی قیام اللہ تحجد ایک ہی چیز کا نام ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی ازان سہری ختم ہونے تک یہ ترابی پڑھ سکتے انشاءاللہ ترابی کے لیے اگر نہیں مس ہوگیا دیکھیں جی خواتین کے لیے اتقاف مسجد میں ہوتا ہے اللہ کے نبی سلسل کی بیویاں ان کے ساتھ مسجد میں اتقاف کرتی تھی ان کے بعد بھی ہمیں کسی صحیح روایت سے نہیں ملتا کہ خواتین گھروں کے اندر اتقاف کرتی ہوں واللہ عالم ایک سسٹر نے کوششن کیا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کریں دیکھیں یہ بیماری ہو یا صحت دونوں اللہ کی طرف سے ہے اور دونوں ہی نعمت ہے صحت ہوتی ہے تو انسان نیکیوں میں آگے پڑھتا طرف سے اور اس بیماری کے بدلے اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے تو لہٰذا اس کو آپ کوئی عیب نہ لیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ جتنی باقی بات قرآن کی تلاوت ہے اذکار ہیں قیام اللیل ہے وہ کیجئے قرآن کریم کی تلاوت ہے وہ کیجئے صدقہ خیرات ہے وہ کیجئے اس کو آپ جو نیکی کے موقع آپ کو مل رہے ہیں اس کو جانے نہ دیں نین کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ جی بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں نین کو کیسے کنٹرول کیا جائے نین واقعی بہت آتی ہے لیکن نین کو کنٹرول کرنے کے لیے نین سے لڑنا ہے نین داری ہے ٹھیک ہے کھڑے ہو جائیے حمد کیجئے جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں خوب دل لگائی ہے آپ کی نین بھگ جائے گی بہت نین داری ہے پھر دس پندر میٹ کا پاور نیپ لے لیجئے نین سے دور سا ہمیں حمد کرنی پڑے گی تھوڑی سی جان ماننی پڑے گی تھوڑے سا نین کم کر کے اپنے روٹین کو بہتر کرنا پڑے آج کل ویسے ہمارے پاس اچھا سونے کا موقع اثر کے بعد بھی مل جاتا کیونکہ ماشاءاللہ روزہ ساتھ بجے کے بعد کھلے گا پاکستان کے اندر موسیلی سیریز میں اثر پڑھ کے آپ آجائیں یا اثر سے پہلے یوزیلی بزنسز جو ہیں یا جاب جو ہیں وہ تین بجے چار بجے ساڑھے چار بجے آف ہو جاتی باز وقت لیڈ بھی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ شیخ بشارت مدنی ہمارے شیخ یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کومنٹ کیا ہے کہ رمضان کی تیاری اور شوق میں ایک عمل جس کو بہت حد تک چھوڑا جا چکا ہے وہ عمل ہے رمضان کا چاند خود شوق سے دیکھنا اور فیملی کو دکھانا اور ساتھ دعا پڑنا یہ بلکل بڑی زبد از بات کی شیخ بارک اللہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے شوق ہونا چاہیے نہ یہ کہ بس فون کی انتظار میں رہیں اور خبریں کھول کے بڑھے جائیں اپنے گھروں کی چھتوں میں جائیں مسجد کی چھتوں میں جائیں کھولی جگہ پہ جائیں دھوننے ہی کوش کریں ضروری نہیں آپ کو نظر آئے کیونکہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے وہ ہم طور پر بہت ہی بہت ہی تھن ہوتا ہے تو اس کو ڈھونے ہی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو عجر بھی ملے اور اگر نظر آجائے تو فوراً دعا پڑھیں اس کی بہت ہی خوبصورت دعا ماشاءاللہ ہم صرف عید کا چاند دیکھتے ہیں وہ بھی اس لئے کہ ہمیں عیدی کھانی ہوتی شیخ صاحب اچھا جی اسے سے صدر نے سوال کیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے ایک روزے کا فدیہ ایک شخص کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی شخص پرمنٹ illness کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک شخص کو کھانا کھلا دے اب وہ کھانا اگر اللہ نہ کرے کسی کے دس روزوں کا معاملہ اگر جیسے انہوں نے جا سکتا ہے رمضان کے انڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور روزے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ فلیکسیبیلیٹی ہے جی 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 بلکو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ رمضان کا بہانہ لے کر لوگ کام چوری کرتے ہیں رمضان کا بہانہ لے کر لوگ اپنے کام کو افیشنٹلی پورا نہیں کرتے ہیں جس سے بات کرو یا رمضان ہے یا روزے ہیں رمضان ہے روزے ہیں نہیں رمضان سے تو اپیشنسی بڑھ جانی چاہیے ہمارا اللہ کے آگے اکاؤنٹلیٹی جو فیکٹر ہے وہ بڑھ جانا چاہیے مستواء کا استعمال ضرور کریں جی بلکو ماشاءاللہ کتنے ٹائم کا کھانا سسر آئیشہ ایک وقت کا کھانا اس میں علماء کوئی دیفرنٹ آرہا ہے لیکن شیخ عبدالجبار ویلاج جو ہمارے شیخ ہیں میں نے ان سے بھی لاسٹ وی کی ایک کوئیشن کیا تھا تو انہیں کہا ایک وقت کا کھانا ایک شخص کو لیکن اگر آپ زیادہ کر دیں انشاءاللہ تو یہ بہتر اولہ ہوگا انشاءاللہ اچھا جی کوئیشن یہ ہے جی بلکو رمضان مبارک میں اگر آپ ایکسرسائیز پاس کرنا ہے اس لیے کھیل رہا ہے کہ بس کھیلتے رہیں تو دیکھیں کھیلا جا سکتا ہے گناہ نہیں ہے لیکن یہ وہی بات ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے آپ کو ایک آئی لینڈ پہ لے گیا ہے جہاں پہ سونا چاندی جوہرات پڑے ہوئے اور آپ کہیں کہ جی میں تو ابھی خوبصورت سیندری سے درہا میں انجوائے کر لوں بعد میں سونے چاندی سمیٹوں گا تو ایسا ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں کرتے ہم سونے چاندی پہلے سمیٹتے تو یہ بلکل بات ہے کہ جو نیجٹ چیزیں ہیں جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیجئے میں بھی انشاءاللہ کوشش کر لازٹیئر بھی کی تھی سال بھی کروں گا کہ روزہ روزے میں افطار سے ذرہ دیر پہلے میں پاک چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے روزہ دے پونے گھنٹے واؤک کروں تاکہ میری فٹنس اپنی برقرار رہے اور میں اس کو مینٹین کر سکوں اس تلی اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں ضرور کیجئے انشاءاللہ تراویی رات کے پہلے حصے میں بہتر ہے یا آخری تراویی آپ کسی بھی حصے میں پڑھ لیں انشاءاللہ بہتر ہے پڑھیں ضرور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی خاص بات یا خود چیز ہمیں قرآن سننہ سے نہیں ملتی کہ پہلے پہر یا آخری پہر بلکہ یہ قیام اللہ تحجد یا آپ پہلے پہر میں آم دنوں بھی پڑھ سکتے ہیں جو دعا کا خاص موقع ہوتا ہے وہ آخری پہر ہے آم دنوں کے اندر فضرانے کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو فطرہ عید سے پہلے بتاؤں گا انشاءاللہ تو پھر آپ قرآن ہاتھ میں نہ لیں ٹھیک ہے میری بات کو دوبارہ سمجھ لیں یہ میں نے دیکھا لوگوں میں بڑی habit ہو گئی ہے لوگ ہاتھ میں قرآن لے کے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے سامع موجود ہیں یعنی جو ان کے قرآن کو سنتے ہیں پیچھے دس لوگ آدمی ایسی ہاتھ میں قرآن اٹھا کے پڑھے جی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نین نہیں آتی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل لگ رہتا نہیں آپ کا کام سننا ہے ہمارا کام ترابی میں قرآن کو سننا ہے ہمیں قرآن اگر آپ اکیلے ترابی پڑھ رہے ہیں اکیلے قیام کر رہے ہیں اس وقت آپ ہاتھ میں اٹھا لیجئے اکیلے کیجئے کیجئے کیونکہ اگر میں حافظ نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ایک پارہ پڑھوں دو پارے پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں گا میں ہاتھ میں لے کے پڑھوں پڑھوں پھر کوئی حرز نہیں انشاءاللہ حدیث ہمیں صحیح بخاری ملتی کہ آپ سفر میں جاتے تھے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے کچھ روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن کوئی شخص اسی کو کچھ نہیں کہتا تھا تو اس میں پہلی بات یہ سفر میں روزہ رکھا جا سکتا یہ allowed ہے number one number two یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سفر میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص عجر نہیں ہے یعنی اگر آپ سفر میں روزہ رکھ رہے ہیں تکلیف اٹھا رہے تھا آپ کا عجر نہیں بڑھے گا اللہ عالم سوال یہ ہے can ladies of a ترابی at home following دیکھیں اگر تو بقاعدہ خواتین کی صف اس جماعت کا حصہ ہے مثال کے طور پہ ایک فلور پہ مرد پڑھ رہے ہیں ایک فلور پہ عورت پڑھ رہی ہیں یا آگے مرد پڑھ رہے ہیں پیچھے عورت پڑھ رہی ہیں یا ارینجمنٹ یہ ہے کہ پہلے سے تہہ ہے کہ قاری صاحب جو ہے ان کے مرد حضرات اس مکان میں ترابی پڑھیں گے اور دوسرے افراد خواتین اس مکان میں پڑھیں جگہ نہیں ہے کوئی بھی کنسٹینٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک اپنے گھر میں کھڑی پڑھ رہی ہیں ایک خاتون اس کے اوپر فلور میں پڑھ رہی ہیں ترابی ہو رہی ہے براور ریبرلنگ میں تو پھر یہ جماعت نہیں یہ سب کی اپنی انڈیویجنل نماز ہے کیا ترابی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے ترابی قیام اللہ تحجد یہ نفل ہیں اگر کوئی مسجد نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکا وہ مرد ہوئے عورت تو وہ کسی بھی وجہ سے اپنے کہ امام اپنے قیام سے فارغ ہو گیا اس کے لئے پوری اراد کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اللہ بلک مرم آمین سویل بھائی میں آپ کا کوئشن ابھی بھی نہیں سمجھا پلیز دوبارہ لکھ لیجئے شیخ بشارت فرما رہے ہیں کہ اگر وائی سپیکر امام کے پیچھے درابی پڑھنی ہے تو پھر لائٹ کا اتمام بہت زبدست ہونا چاہیے اللہ لائٹ جانے پر امام گم ہو جائے گا تحجد رمضان میں پڑھتے ہیں دیکھئے رمضان میں میں آپ کو عرص کیا رمضان میں تحجد قیام اللیل ترابی یہ ایک ہی نماز کے تین مختلف نام رمضان میں جو امام صاحب کے ساتھ ہم پڑھتے ہم اس کو ترابی کہتے کچھ مسجدوں میں بیس رکعت ہوتی ہے کچھ مسجدوں میں آٹھ رکعت ہوتی ہے تو جو آٹھ رکعت والے ہیں ان کے لئے بڑی سمپل ایک تحجد بھی اللہ کی سنت ہے رمضان رمضان اللہ کے نبی سلام سلام رکعت سیادہ نہیں پڑھتے تھے تو تحجد بھی ترابی کا نام ہے آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا جی کچھ کوئسسن جو ہیں مجھے نظر نہیں آرہے ہیں بھی ہاو ٹو آئیڈ سوئے مجھے فکس کرنے دیں اس کو دوبارہ اچھا جی کوئسسن نہیں کہا سم مدرز ہیو سمال کٹس دی کینوٹ میٹ دیر رمضان گوڈ سوٹ بودی ایڈوائیس دیکھیں یہ بچے اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بچے انسان کو دیئے ہیں آپ نیت کر لیں کوشش کریں جس حد تک آپ کوشش کر سکتے کوشش کریں لیکن ظاہری بات ہے بچے ابلیگیشن ہیں بچوں کی ذریعات پورا کرنا ماں باب کیلئے فرض ہے تو جس حد تک ہم کر سکتے کر لیں اگر نہیں کر سکتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عجر دیں گے اپنے شیڈیول کو گز بنا ضرور لیں ہاو ٹو آوائیڈ میڈ رمضان ڈپ جی رمضان کے میڈ میں ڈپ آتا ہے شروع میں تراوی میں فجر کی نماز بڑے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگدم غیاب ہو جاتے ہیں مسجد میں جو آٹھ صفحے ہوتی تھی دس صفحے ہوتی تھی واپس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے گولز کلیر ہوں گے اور ہم رمضان کے مائنسیٹ میں کو رمضان کی شروع سے سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ڈپ نہیں آئے گا نمبر 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 ہماری صحبت ہماری کمپیننشپ اچھی ہونی چاہیے جن لوگ ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جب سے بچنے کے لئے ہمیں اچھی کمپیننشپ اور رمضان گولز اور رمضان تقوی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے واللہ عالم فرض نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نماز میں انسان قرآن اٹھا کے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ضرورت کے تحت لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کی کونسٹریشن نماز میں ہو اس کی مومنٹ کم سے کم ہو بلا ضرورت وہ اپنی باڈی کو موو نہ کرے اس کے اندر آپ کو جو بھی قرآن کی آیات حفظ ہیں ان کو پڑھ لیجئے اور وہ پڑھ کے اگر آپ نے امام کے ساتھ وطر پڑھ لیے ہیں اور تراوی پڑھ لیے اس کے بعد آپ رات کو دوبارہ موقع ملتا ہے نفل پڑھ سکتے اس کے بارے میں علماء کی اپینینز ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پڑھ لی اور گیا رکعت پوری کر لی تو اب آپ اور کچھ نہ پڑھیں آپ ذکر اور اسکار کریں بہت سببہ دو رکعت نفل پڑھ لیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ یوں کریں کہ اس وطر کو جفت کر لیں اور آخر میں دوبارہ ایک رکعت وطر پڑھ لیں تاکہ جو بالکل آپ کی آخری نماز ہو وطر ہو تو اس میں تین اپینینز پائے جاتے آپ جو بھی مفتی حضرات ہیں ان سے معلوم کر لیں جس اپینینز کو بلکل اگر آپ کے پاس وہ موقع ہے بلکل پڑی رمضان کی ساعت رمضان کا وقت تو یہ ہے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکیں تو ٹھیک روزہ بعد میں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے لیکن یہ ترابی ہے یہ موقع تو دوبارہ نہیں آئے گا یہ آپ پڑی دیکھیں پہلی بات ترابی نفل ہے اگر اللہ نہ کرے کچھ ترابی نہیں پڑھ لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اسے کوئی فرض نہیں چھوڑا لیکن ایک بہت بڑے عجر سے محروم ہو گیا رمضان مبارک میں انسان کے دل میں نکیہ کرنے کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس سے کچھ ورڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہے اچھا بڑا اچھا سوال ہے نماز ترابی میں پورا قرآن پڑھنا فرض ہے نماز ترابی میں پورا قرآن پڑھنا فرض نہیں نماز ترابی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قیام کیا جائے اس میں قرآن کو پڑھا جائے آپ ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے پورے 39 30 زند ترابی پڑھ لیجئے اور پورا قرآن پڑھ لیجئے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ہر روز ایک نئی مسجد چلے جائیں ایک نئے امام کے پیچھے ترابی پڑھ لیجئے آپ یہ بھی پڑھ سکتے آپ کسی ایسے امام کے پیچھ لے جائیں جو پورا قرآن نہیں پڑھ مجھے بھی پتا چلا کہ ایک جگہ احتمام ہو رہا ہے ترابی جہاں پر ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 16 بارے سے لے تیس بارے تک ترابی پڑھائیں گے اور روز 12 پڑھائیں گے یہ بھی پڑھ سکتے اس میں کوئی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پوری کنسسسنسی کے ساتھ پورا قرآن پڑھ لیتے سن لیتے بہت چی بات ہے لیکن کسی وجہ سے آپ یہ نہ کر سکیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں شیخ بشارت نے بڑی اچھی طرف نشاندہی کی ہے وہ نشاندہی یہ ہے کہ رمضان بارک نیکیوں کا موسم بہار ہے لیکن کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے نمبر اقیدے کی اصلاح کہ اپنے اقیدے کو خالص کر لیجئے سوائے اللہ کے کسی کے نا آگے نہ سجدہ نہ دعا نہ صدقہ نہ قربانی کوئی چیز کسی کے نہیں صرف اللہ کے لئے خاص ہونی چاہیے نمبر دو سنت کی اتباع اپنی صندقی کے تمام معاملات میں خاص طور پر عبادات میں سنت کی اتباع کی جائے اور ہر طریقے کے بدت سے بچنے کی کوشش کی جائے سویلز آپ کا سوال یہ سم کنٹریز لانگ ڈیز بٹ لیز ان 24 آواز ہر شد پیپل فاس ان دوس کنٹریز چاہے وہ 23 گھنٹے ہوں ان کو روز و سیدھ رکھ نہ ہوگا ان کے لیے یہی حکم ہے برادر عسامہ نے سوال کیا ہے میرا مطلب ہے کہ لوگ پورا رمضان نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت ہر قسم کی عبادت کرتے ہیں لیکن نمزان کے بعد مجزد میں نظر تک نہیں آتے ان کے لئے کیا حکم ہے ان کے لئے تو حکم نہیں ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے بات یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو مہینہ ٹریننگ کا مہینہ زد خالی ہوتی ہے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد عید کی نماز پڑھنے جائیں تو میدان بھرے ہوتے اور یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑی چال ہے ہمارے خلاف کہ ہم فرض نماز کو تو بھول جاتے لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لئے ہم سب جمع جاتے یہ نماز پانچ وقت کیا تین اشرے کی ڈیو عام ہے کیا یہ صحیح حدیث کے مغفرت کا اشرہ رحمت کا نہیں جی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے واللہ عالم آپ لوگ امان کو بہت بڑھا رہے ہیں کیا وجہ ہے جو پھر بھی دل اداس رمضان کی وہ رونق نظر نہیں آ رہی نہ زمین پر نہ آسمان پر کیا یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے جی میری بہن مجھے ایسا لگتا ہے آپ ہم تو پوری طرح ایکسائیٹڈ ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں اپنے سارے کاموں کو آسمان والا ہی جانت ہے اور آپ تو نہیں جانت تو اپنے دل کو اداس نہ کر انشاءاللہ بلکہ اللہ سے خوب دعائی کریں کہ اللہ تعالی میں رمضان کی بہار نصیب فرمائے آمین اسامہ بھائی کہہ رہے ہیں مطلب وہ لوگ سالانہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں جی چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر رمضانی بن جاتے ہیں صرف رمضان میں اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اچھا میں بہت معذرت خواہ ہوں ایکچولی کوئسٹنز آ رہے ہیں لیکن میرے سامنے جو سکرین ہے اس میں نیچے سکرول ہو رہے ہیں اور وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی سوال اگر مجھ سے مس ہو گیا تو کائنلی اس کو دوبارہ لکھ دیا کریں تاکہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں مجھے 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 سوال مجھے نظر آئیں جو نانسر ہو اس کے لئے کوئی الفاظ کومنٹس میں کیا الفاظ ہیں روزے کی نیت جو عام طور پہ مختلف جگہ پہ لکھے ہو اس میں جو لفظ غد استعمال ہوتا ہے غد استعمال ہوتا ہے اگلے دن کے لئے ہمارا تو اگلے دن ہوتا ہی نہیں ہم تو رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ کوئی دن ہوتا ہے ہمارا کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے زکاة ہم پورے سال دے سکتے ہیں یا صرف رمضان میں دے زکاة پورا سال دے سکتے ہیں اور زکاة یہ غلط ایک لوگ کے ذہن میں کونسپٹ ہے کہ زکاة رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے رمضان میں کیلکولیٹ کی جاتی رمضان زکاة کا حصول یہ ہے کہ اگر آج مثال کے طور پہ ستائی شابان ہے تو ستائی شابان کو اگر میرے پاس اتنا مال آگیا جو زکاة کے نصاب کو پہنچ گیا اس پہ پورا ایک سال گزرے گا اگلے ستائی شابان کو میں دیکھوں گا میرے پاس کتنا مال ہے جو زکاة کے نصاب سے زیادہ ہے تو میں اس پہ زکاة ادا کروں گا اب وہ ستائی شابان کو یا کسی وجہ سے میں زکاة ادا نہ کر سکتا ہوں لیکن زکاة کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگ رمضان میں زکاة اس لیے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ عجر حاصل کر سکیں واللہ عالم اچھا یہ نیت کے الفاظ آگے یہ جو غد ہے کل کے دن کے لئے استعمال ہوتا کل تو غد ہم تو آجی کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا واللہ عالم ایک بہن نے کوششن کیا کہ میرے پیپرز رمضان میں سم ٹپس کہ میں روزے بھی ٹھیک طرح رکھ سکوں اور پڑھ بھی سکوں جی آپ روزے رکھیں انشاءاللہ پہلے تو ذہن سے خوف نکال لیں کہ روزے رکھنے کی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکتی اس کا کوئی تعلق پڑھنے سے نہیں ہے ہاں تھوڑی سی انسان کو سستی ہو جاتی ہے تو اس کا اچھا حال مینٹ کے بیس مینٹ کے پھر کھڑے ہو جائیں پھر وزو کریں موہ پہ چھپکا ماریں پانی کا فریش اپ ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے ذہن سے بات نکال دیں روزے رکھنے سے ہم سست ہو جاتے ہم سست نہیں ہوتے یہ ہمارا ذہن ہے قیام اللہ کے بعد نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے جبکہ رات کو نین بہت کم ہوتی صبح کے وقت کو برکت کا وقت کہا اس لئے رحمائی کریں برکت کا وقت تو ہے صبح کا وقت لیکن اگر کوئی شکر سونا چاہتا ہے تو سو سکتا یہ منع نہیں ہے حرام نہیں ہے ہاں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان جاگتا رہے اور کم از کم اشراق تک کوشش کریں کہ جاگے لیکن کسی نیند آ رہی ہے تو انسان سو سکتا ہے کیونکہ رمضان میں عام طور پر لوگ رات بر جاگتے عبادات کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو کیا جا سکتا ہے اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو سو سکتے انشاءاللہ اچھا یہاں پہ اس کو ختم کرتے انشاءاللہ آج کی ویبینار کو جزاکم اللہ خیر آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب لوگ آئے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرمائے رمضان لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے توفیق اطاف فرمایا تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے توفیق اطاف فرمایا اللہ تعالی اس رمضان کو ہماری بخشش کا باعث بنا دے سبحانک اللہ بحمد شہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و بات بو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ